اب آپ میں سے ہر شخص اپنے اپنے ماحول کو دیکھے کہ آپ کا ماحول کیا ہے اس میں کون کونسی چیزیں ہیں اور ان کو آپ کس طرح صاف رکھیں گے مثلا آج آپ جب گھر جائیں تو گھر کی ہر چیز پر نظر ڈالیں کیونکہ وہ آپ کا ماحول ہے مثلا فلور فرش بستر چھت جالے شیشے جالیاں پھر اسی طرح جن چیزوں سے آپ ان کو صاف کرتے ہیں جھاڑو موپ کیونکہ بہت سے جراسیم آپ صفائی کے نام پر گھر میں داخل کر لیتے ہیں کیسے گندہ موپ لگا کے بہت سے لوگ موپ لگا کے دھوتے نہیں اس کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں وہ اگلے دن میں تک کے لیے کیا ہوتا ہے چوبیس گھنٹوں میں وہ لگانے کے وقت دھوتے ہیں لگا کر نہیں دھوتے اب نقصان کیا ہوگا وہ چوبیس گھنٹے اس کے اندر جراسیم پلتے رہیں گے پلتے رہیں گے اور پھر آپ نے وہ آکے سارے گھر میں خوب پھلا دیے پھر اسی طرح کچن میں گئے آپ آئیڈیل مسلمہ کچن میں ہیں اپنے برتنوں کا حال دیکھیں کچن کا فلور دیکھیں کچن کے پائپ دیکھیں واش بیسن دیکھیں جس سپانج کے ساتھ آپ برتن دھو رہے ہیں ذرا اس کی حالت دیکھیں جس سٹیل بول سے آپ سکرائچ کرتے ہیں مختلف برتنوں پر لگیوی سخت چیزوں کو ذرا اس کو کھول کے دیکھیں پھر اسی طرح جو مکھیاں گھوم پھر رہی ہیں مختلف چیزوں پر بیٹھ جاتی ہیں رات کے وقت کچن سے نکلتے ہوئے دیکھیں کہ کون کون سے چیز کھولی ہے کیونکہ رات کے وقت سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں بیماریاں اترتی ہیں اور جو برتن کھلا ہوتا اس کے اندر چلی جاتی ہے پھر اسی میں ہم پانی وانی پی لیتے ہیں کھا لیتے ہیں تو کھانے کو ڈھکنا اور گرد و غبار سے بچانا مکھیوں سے بچانا پھر اس کے بعد آپ واشروم کا حال دیکھئے جس جگہ پر آپ نے شیمپو اور سوپ رکھا ہوا اس کا حال دیکھ لیجئے واشروم کے موپ اور واشروم کا جو وائپر ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے کیڑوں کی آرامگاہ ہے کموڈ کا برش دیکھ لیجئے اور اس کے نیچے کھڑا پانی دیکھ لیجئے وہ پانی کہاں سے آیا یہ بھی سوچ لیجئے ٹوت برش اور پھر سارے گھر والوں کے ایک ہی جگہ کٹھے ایک دوسرے سے ٹکرارے ہوتے ہیں جی تائلز آپ دیکھیں پھر لانڈری جہاں آپ کپڑے دھوتے ہیں واشنگ مشین کا حال دیکھئے فلور دیکھئے جہاں آپ نے سر پہارا اور چیزیں رکھی ہوئے ہیں اس جگہ کو دیکھ لیجئے ان سب چیزوں کا جائزہ لیجئے کیونکہ یہ سارا کچھ ہمارا محول ہے ہم اگر آدھ گھنٹا بھی لانڈری والے ایریے میں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں تو اس میں جتنی سڑاند اور جو گندگی ہے وہ کون انہیل کر رہے ہیں کام کرنے والا ہی کر رہے ہیں خدا آپ ہی اس کو سفر کر رہے ہیں یعنی اس سے آپ ہی کو تکلیف ہو رہی ہیں کچھ میں اگر گندگی ہے تو کس کو تکلیف ہے آپ ہی کو ہے نا اب ان ساری چیزوں کو صرف وہاں نہ دیکھئے کیونکہ مومن نے غور و فکر کرتا ہے کہ یہ چیز مثلا گندہ سپانچ تو رات بھر گندگی میں پڑا رسوبہ اٹھ کے آپ نے اسی سے جلدی سے کپ دھو اور اس میں چائے پی رہے ہیں تو کیا وہ ساف ہے کپ جو پساہر دیکھنے میں ساف ہے پھر جو واشنگ لیکوڈز ہم یوز کرتے ہیں بعض لوگوں کو برتن دھونے نہیں آتے کپڑے دھونے نہیں آتے کپڑے دھویں گے ابھی اس کے اندر سابن ہوگا بس نکال دیں گے بعض لوگ برتن میں ابھی پوری طرح وہ صاف نہیں ہوا وہ ساف سمجھیں گے اسے میں کھانا کھا لیں گے تو اس طرح کتنے ہی انوانٹیڈ کیمیکلز گندے برتنوں اور گندے کپڑوں اور ان سب کے ساتھ ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں ان کے اثرات چاہے وہ سکن کے ذریعے چاہے وہ موہ کے ذریعے پھر اسی طرح سبزیوں یا سپروٹ وغیرہ جب ہم لاکے رکھتے ہیں یا پھر دھوتے ہیں یا پھر بعد میں جو کٹائی ہوتی ہے اور جو اس کا ویسٹیج ہوتا ہے اس کو کتنی دیر کھلا رکھتے ہیں کہاں ڈمپ کرتے ہیں ترقی آفتہ دنیا میں ہر چیز کو ڈمپ کرنے کا الگ الگ ڈبا ہوتا ہے فوڈ الگ میں جاتی ہے یعنی ری سائیکلن جو ہوتی ہے کاغذ الگ میں جاتے ہیں اسی طرح شیشہ وغیرہ بیٹری کے سیلز ان سب چیزوں کو ڈسپوز آف مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے اور مختلف کلرز کے ڈبے گھر کے باہر رکھے جاتے ہیں ہفتے میں یہ دو دن جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف گاڑیاں گزرتی ہیں ایک فوڈ اٹھاتی ہے دوسری کاغذ بغیرہ اٹھاتی ہے تیسری باقی گھر کا جو بیسٹیج ہے اس کو اٹھاتی ہے اگر آپ اس کو مکس کریں گے تو آپ کو جرمانہ پڑے گا ہمارے ہاں ری سائیکلنگ کا کوئی انتظامی نہیں سوچی نہیں کسی بھی جگہ پر آنے کے بعد جو پولوشن ہوتی جو دھوان ہوتا ہے وہ ہماری صحت کے لئے کتنا نقصان دے ہیں آج پوری دنیا میں یعنی کہ گلوبل وارمنگ کے طور پر محول کی صفائی جو ہے یا پولوشن جو ہے وہ ایک بلا بنی ہوئی ایک عذاب بنا ہوا ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا جس چیز کو ایک بلا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اس سے نبٹنے کے لئے کتنی تنظیمیں موجود میں آ چکی ہیں اور کتنی بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اس پر ہم کب جا گئیں گے کیا واقعی ہم دین پر عمل کر رہے ہیں کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں پھر آپ اپنی ورک پلیس پہ ہیں اپنے سٹیڈی ٹیبل پر ہیں صرف اپنے سٹیڈی ٹیبل کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس کی صفائی کا کیا حال ہے ہم اپنے کی بورڈز ہی دیکھ لیں وہاں کیا عالم ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کا یہ کلچر ہے مثلا ٹرکش چاہیں ان کا بھی یہی کلچر ہے کہ جوتے گھر سے باہر کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو جپنیس کا بھی یہی حال ہے وہ جوتے گھر کے باہر ہی ہوں گے اور اندر ننگے پاؤں رہیں گے یا سوکس وغیرہ کے ساتھ تو پہلا سٹیپ کیا ہے احساس شعور ارادہ نیت کہ یہ کرنا ہے اس کی ضرورت ہے اس کے بغیر چارہ نہیں